بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز بکرا عید آ رہی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے سپیشلی عید کے تینوں دن کچھ بھی پکانے کو دل نہیں کرتا تو اگر آپ نے جھٹ پٹ سے کھانا وغیرہ بنانا ہے تو آج کی ریسپی کو فل فالو کریے گا انشاءاللہ بہت کم ٹائم میں بہت جلدی سالن بن کے تیار ہو جائے گا فرائیڈ آنین کے دو فائدے ہیں یہاں پہ ایک تو پیاز جو ہے وہ بکرا عید پہ مہنگے ہو جاتے ہیں تو ہم اسے عید سے پہلے ہی فرائی کر کے رکھ لیں گے انشاءاللہ دو سے تین ماہ ہم ایزیلی اسے یوز کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سالن جو ہے وہ جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ایسی کرسپی آنین بنانے کی آپ کے ساتھ بہت سیٹ ٹپس اور ٹرکس بھی شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے چلیے آپ کا وقت ضائع کیے بھی نہ ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں فرائیڈ آنین بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے ہاف کے جی آنین لے رکھے ہیں آپ ون کے جی بھی لے سکتے ہیں آپ ٹو کے جی بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے آنینز کو اچھی طرح سے چھی لیا ہوا ہے اور اسے ہم نے اچھے سے واش بھی کر لیا ہوا ہے اسی پوائنٹ پر آپ لوگوں نے اسے اچھے سے دھو لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں دھونے کی ضرورت نہ پڑے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف ایک اس طریقے سے سلاد کٹر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ کٹر نہیں ہے تو آپ نائف سے اور ہاتھوں سے ایسے ہی کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر پیاس کو ہم زبردستہ کٹ لیتے ہیں یہ لیں جی ماشاءاللہ سے پیاس کا ہم نے کٹ کے دھیر لگا دیا ہوا ہے آپ اپنی مرضی سے پیاس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی بھی آنکھوں میں پیاس کو کٹتے ہوئے پانی آتا ہے تو اسی حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر آل ریڈی اپلوڈ ہے لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی اس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ دھیر سارا پیاس سیر کے رکھ لیں گے آنکھوں میں پانی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گا اور اب ہم یہاں پر ایک ٹیشو کی مدد سے اس پیاس کو اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اسے کسی بڑے سے برطن میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے آپ نے خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ یہ پیاس یہاں پہ کشک ہوگا آپ کا جو پیاس ہے وہ اتنا ہی زیادہ کرسپی سا بن کے تیار ہوگا اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ پیاس کو بہت باری کاٹنا ہے ٹھیک ہے بہت موٹا پیاس کاٹیں گے تو وہ کرسپی تو ہو جائے گا لیکن اس کو فرائی کرتے ہوئے ٹائم بہت زیادہ لگے گا یہ لیں جی یہاں پر دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو سے ڈھائی کپ کوکنگ آئل ہے ہمارے پاس آپ چاہے تو گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلم پر اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ جتنا زیادہ گرم ہوگا پیاس جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ جلدی فرائی ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر ہم کوکنگ آئل کو چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کوکنگ آئل کتنا زیادہ گرم ہے اور اب میں یہاں پر اس میں یہ پیاس آٹ کر دوں گی جن کو ہم نے باری کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر ایک میں امپورٹن ٹپ آپ کو بتاتی ہوں کہ پیاس کو آپ نے بہت زبردستہ فرائی کرنا ہے تو کوکنگ آئل زیادہ اور پیاس جو ہے وہ کم ٹھیک ہے زیادہ کوکنگ آئل میں پیاس کم ڈالیے گا بہت زبردست اور بہت ہی جلدی فرائی ہوں گے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم کر کے اس میں ایک خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ اسے ہائی فلیم پہ بھی زبردستہ فرائی کر سکتے ہیں چمچ آپ لوگ اس میں چلاتے رہیے گا کہیں یہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے ڈارک نہ ہو جائے چمچ آپ اس میں چلاتے رہیے گا تاکہ ایکولی کلر ہمیں مل سکے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے فرائی کرتے ہوئے اور اسی پوائنٹ پہ ہم اسے نکالنے لگ جائیں گے اگر آپ مزید اس کو تھوڑا سا ڈاک کریں گے تو یہ اور زیادہ کالے ہو جائیں گے بلکل بھی پیارے نہیں لگیں گے اسی طریقے سے لائٹ سا کلر آپ نے ان میں لے کے آنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک بیٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ایکسٹرا کوکنگ آئل جو ہے وہ اچھے سے ہم جھاڑ لیں گے اور اسے کسی ٹیشو کے اوپر اچھے سے پھیلا دیں گے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم دوسرا بیچ بھی ڈال دیں گے اسی طریقے سے ہم اسے بھی زبردست سا خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اسے سیو اور سٹور کیسے کرنا ہے فائنل لک کو آپ مس بلکل بھی نہ کریے گا یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے سارے پیاز کو ہم نے زبردست سا فرائی کر لیا اور اسے یہاں پر تقریبا ہم دو گھنٹے کے لیے دوپ میں رکھیں گے تاکہ یہ زبردست سا کرسپی ہو جائے اگر دوپ نہیں ہے تو آپ اسے ایسے ہی پھیلا کے ایک دن کے لیے رکھ دیجئے گا تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست سا اور کرسپی ہو جائے گا یہاں پر دو گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں اسے دوپ میں رکھے ہوئے اور یہ زبردست سا کرسپی ہو چکا وہاں ہے اور اب ہم اس طریقے سے ایک زپ لوگ بیگ لیں گے آپ چھوٹے بڑے جو ہیں آپ کے پاس وہ آپ لے سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی ڈیبے میں ڈال کے رکھ دیجئے گا یہ بالکل بھی نہیں خراب ہوگا کچھا پیاز جو ہے وہ پتا ہے آپ کو کہ وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس طریقے سے اس کو فرائے کر کے رکھیں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے زبردست ٹیسٹی شاندار فرائیڈ انین کی ریسپی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کورمے میں بریانی میں یا حلیم کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ اسے اس بکرہ اید پر ضرور ٹرائے کریے گا آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا کھانا بھی جلدی جلدی بن کے تیار ہو جائے گا اسے دو سے تین ماہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں خراب ہونے والا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی عید سے پہلے اس فرائیڈ آنین کی ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ